اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل طیبہ ہیپی لائپ آج میں آپ کی ساتھ کرسپی فرائیڈ چکن ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزہ دار ہے اور بہت ہی آسان بنیں گے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے چکن اور چکن کو میں نے سرکے میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں سے نکال رہی ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے شامل کریں گے ایک لیمو کا رس اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے سپائسز یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون لہسن پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ادرک پاوڈر ون ٹی بل سپون چکن پاوڈر اور ون ٹی بل سپون چلی پاوڈر ہے ریڈ چلی پاوڈر اور ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ویورز یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں تری ٹی بل سپون دہی بس ہم اتنی ہی چیزیں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں چکن کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ویورز اور یہاں پہ میں کوٹنگ کے لیے ایک کپ میدہ لے رہی ہوں اور تری ٹی بل سپون کان فلور لے رہی ہوئی ویورز اس کے بعد ہاف ٹی سپون بلیک پیپر شامل کروں گی اور نمک ہس بے ضرورت شامل کروں گی تھوڑا سا اور پھر میں شامل کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہیں اور ساتھ ہی میں ون ٹی بل سپون چکن پاوڈر شامل کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں ویورز اور اب ہم چکن کی کوٹنگ کریں گے میدے میں اچھے سے میدہ لگائیں گے چکن کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کوٹنگ ہونے کے بعد ایک بار ہم میدے کی کوٹنگ کریں گے پھر پانی میں ڈپ کریں گے پھر دوبارہ میدے کی کوٹنگ کریں گے اور کوکنگ آئل میں اسے فرائی کر لیں گے بس اتنا سا ہی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو ایک اور چکن پیس میں اٹھا کر آپ کے سامنے دیکھیں میدے کی کوٹنگ اس طرح کر رہی ہوں تمام میدے کی کوٹنگ میں نے کر لی ہیں ایک بار اور چکن دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ میں اسے پانی میں ڈپ کروں گی اس طرح سے ایک بار پھر میدے کی کوٹنگ کریں گے بس یہی ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں دو بار کوٹنگ ہو گئی ہے چکن کی اور اب ہم اسے فرائی کر لیں گے اور کوکنگ آئل میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے چولہ میں نے تیز رکھا ہوا ہے اور یہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی مزیدار کرسپی زنگر چکن بنیں گے یہاں پر دس منٹ کے لیے تیز آج پر ہم اسے اچھے سے ایک سائٹ سے فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ویورز دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے بہت ہی احتیاط سے آنگستہ اس طرح دوسرے سائٹ سے بھی دس منٹ کے لیے تیز آنچ پر فرائی کر لیں گے چولہ کم نہیں کرنا تیز چولے پہ ہی ہم اسے فرائی کریں گے اس طرح سے بہت ہی احتیاط سے اس طرح پلٹائیں گے تاکہ کوٹنگ اتر نہ جائے ویسے کوٹنگ اترتی نہیں ہے ویورز جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور آخر میں بھی میں آپ کوکنگ آئل دکھا دوں گی کہ کتنا ساس اترہ ہے اور اس طرح سے تیز آج پر دس منٹ کے لیے مزید فرائی کر لیں گے تو دیکھیں ویورز اب میں نے چولہ کم کر دیا ہے تاکہ چکن اندر سے اچھے سے فرائی ہو جائے مزید دس پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ فرائی کیا ہے اور دیکھیں ریڈی ہیں چکن بہت ہی مزیدار کرسپی یہ ہمارے چکن پیسز بنے ہیں یہ دیکھیں ویورز کوٹنگ بلکل نہیں اتری اور کوکنگ آئل بھی آپ کے سامنے ہیں اچھے سے چکن اس میں فرائی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فائنل لک بھی دکھاؤں گی آپ کو کوکنگ آئل اچھے سے نکال دیں گے اور آپ اسے کیچپ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ویورز کرسپی چکن ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار اب ہم اسے کیچپ کے ساتھ انجوائی کریں گے ضرور ریسیپ کو ٹرائی کرنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ